بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام موت برحق ہے کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا قبر انسان کو دن میں ستر بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اندر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آنا قبر کہتی ہے کہ میرے اندر کیڑے مکوڑے اور سامپ بچھو ہیں میرے اندر تنہائی خوف اور حبس ہے ناظرین اکرام آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اگر کسی کی روزے کے حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام دیا جاتا ہے اور اللہ پاک قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ مرنے والا سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزے صرف میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دوں گا اللہ کے نزدیک یہ دنیا صرف ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حسیت نہیں رکھتی انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک روزے کا کیا اجر ہوگا اللہ پاک نے روزے داروں کے لئے ایک الگ جنت مخصوص کی ہے جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جبکہ جہنم کے صرف سات دروازے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے ناظرین اکرام لوگوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا انسان سیدھا جنت میں داخل ہوگا کیا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا یہ بات سچ ہے جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے جس کی موت رمضان میں ہو جائے اس سے قبر کا حساب تو نہیں ہوگا اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی ہے کہ وہ انسان پانچ وقت کا نمازی ہو اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو رمضان میں روزے رکھنے والا ہو کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز ہے اب بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کافر بھی تو مرتے ہیں کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں جو انتقال کرنے والا جنت میں جائے گا اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے روزے کی حالت میں انتقال ہو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے اور اس کی افتاری ہوزے کوسر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی وہ قیامت تک عذابِ قبر سے مفوض رہے گا صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لئے نہ ہی روزے معاشر نہ ہی عذابِ قبر نہ ہی عصاب کتاب نہ قیامت کی سختیاں ہوں گی وہ پہلے ہی اللہ پاک کی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہوگا گویا اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں جانے کا احتمام خود فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کے احتمام کے وقت موت آ جائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جسے عرفہ کے دن یعنی ذو الحجہ کے موقع پر موت آئے گی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کو صدقہ دیتے وقت موت آئے گی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا روزے کی حالت میں مرنے والے کے لئے ایک اور خوشخبری ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس سے قیامت تک کے روزوں کا سوا ملتا رہے گا سبحان اللہ یہ کتنی خوش نصیبی ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان تمہارے پاس آ گیا اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شہیتین کو قید کر دیا جاتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی اگر اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذابِ قبر ہٹا لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لئے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک انسان گناہِ قبیرہ نہ کریں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ممبر کے درجے میں آمین کہا پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر آمین کہا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور وہ بخشا نہ گیا تو وہ بدقسمت ہی ہوگا میں نے کہا امین جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس نے درود پاک نام پڑا ہو تو وہ بھی بدقسمت ہی ہوگا تو میں نے کہا آمین پھر جب دیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی کے بڑھاپے کو پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا وہ بھی بدقسمت انسان ہے میں نے کہا آمین دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت اور تفیق عطا فرمائے اور نیک کام بجالانے کی تفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ